ہیلو ایرون ٹیچنگ بیال جی میں ہم سبی کا سواگت کرتے ہیں ایک کو لمبے عرصے کے بعد ہم یہ ویڈیو لے کے آئیں آپ کے لئے کیونکہ بہت سے بچوں کی ڈیمانڈ تھی کہ سر آپ کنٹینو کیجئے یہ جو ایم سی کیوز ہیں جتنے ہم تیاری کریں گے تو اتنا ہمارا فائدہ ہوگا اور آج کا ویڈیو کراسٹ چیک ہے دو بار میں نے کراسٹ چیک کیا ہے کوئی بھی کوئیسن آپ کو غلط نہیں ملے گا حالانکہ جن بک سے ہم آپ کے لئے ویڈیو تیار کرتے ہیں اب کبھی کوئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم کراسٹ چیک کرنا بھول جاتے ہیں تو اس کے بعد ہم ایسا بھی کرتے ہیں کہ کومنٹ میں وہ پینڈ کرتے ہیں جو جو آنسر غلط ہوا ہے تاکہ آپ کو کوئیسن جو ہے وہ غلط نہ پہنچے ٹھیک ہے تو آج کا جو لیکچر ہے کراسٹ چیک کر ہے پہلا کوئیسن گیا ہے کیمیکلز is used to induce triploids کونسا کیمیکل جو ہے use ہوتا ہے triploids نیچے option دیئے گئے ہیں کیا لگتا ہے آپ کو کیا آنسر اس کا آسکتا ہے جی ہاں اس کا جو آنسر وہ ہے نائٹروس اوکسائیڈ نائٹروس اوکسائیڈ ہے یہ کیمیکل جو ہے use ہوتا ہے induce triploids next question کیا ہے آپ کے سکرین کے اوپر fishes with foreign gene is known as وہ fishes جن کا foreign gene ہوتا ہے ان کو ہم کیا کہتے ہیں ٹھیک ہے fish that have genes or groups of genes that have been transferred from another organisms through the process of genetic engineering اس کو ہم کہتے ہیں transgenic fish کیا ملتے ہیں transgenic fish ہم کہتے ہیں next fishes possessing only maternal inheritance is known as اب ایسے کو ہم کیا کہتے ہیں جہاں پہ جو fishes ہیں وہ صرف maternal جو ہے inheritance کو possess کریں تو اس کو ہم کہتے ہیں gynogenesis کیا ملتے ہیں gynogenesis دیکھو اس کو آپ اس طرح سے یاد بھی کر سکتے ہیں gynecol jets جو ہوتے ہیں وہ deals کرتے ہیں study of آپ جانتے ہیں کہ وہ females کی related جو problems ہوتی ہیں ان کو study کرتے ہیں تو یہاں پہ maternal کمین مطلب ہوتا ہے ماں ٹھیک ہے females تو یہاں پہ ہے gynogenesis next کیا ہے the frequency of an individual fish is known as اب جو frequency ہوتی ہے individual fish کی اس کو ہم کیا کہتے ہیں frequency کیا ہوتی ہے the number of ova that are likely to be laid by a fish during the spawning season ٹھیک ہے نا اب وہ spawning season میں کتنے انڈے کو لے کرتی ہے تو جو number of eggs ہوتے ہیں during spawning season اس کو ہم کہتے ہیں fecundity اب اس کا جو انسر آئے گا وہ آئے گا absolute fecundity ٹھیک ہے نا جو equal ہوتی ہے total number of eggs in okay fecundity اب اس کا انسر کیا آئے گا absolute fecundity next کیا ہے during mitosis and meiosis جب mitosis اور meiosis ہوتی ہے kinetocose fibers اور thought تب kinetocose fibers کیا کرتے ہیں تب kinetocose fibers جو ہوتے ہیں وہ مو کرتے ہیں مو کرومزوم ٹھیک ہے جب mitosis یا meiosis ہوتی ہے تو تب جو کرومزومز ہوتے ہیں وہ مو ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا next ہے histones are proteins dead آپ جانتے ہیں جو histones ہوتے ہیں proteins responsible for dna packing اور یہ positively charged proteins ہوتے ہیں یہ found ہوتے ہیں ucratic cells کے ٹھیک ہے نا تو اس کا جو انسر آئے گا وہ کیا آئے گا جو اس کا دیکھو ایک چیز اور بھی ہے کچھ چند پروکرائٹس جیسے ارچیا جو ہے اس کے اندر ہوتا ہے but mostly نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو ucratic اندر ہوتا ہے تو یہاں پھر کیا آئے گا aid in the packing of dna in ucratic cells یہ اس کا correct answer آئے گا سپرمیٹو جینسز اور result in بتائیے گا جو سپرمیٹو جینسز ہوتی ہے result in اس میں کیا ہوتا ہے دیکھو پہلے میں ایک چیز آپ کو یہاں پہ clear کرتا ہوں monoploid ہوتا ہے ایک سیٹ ڈائی پلائیڈ ہوتا ہے ٹو سیٹ ٹرپلائیڈ ہوتا ہے تین سیٹ ٹھیک ہے نا ٹیٹرپلائیڈ ہوتا ہے ٹیٹرپلائیڈ ہوتا ہے فور سیٹ پینٹاپپایٹ ہوتا ہے فائر سیٹس ہیزرپایٹ ہوتا ہے سکھ سیٹ یہاں پہ اگر میں بتاؤں گا آپ کو جب لاشٹ پہ چار فور نکلتے ہیں ٹھیک ہے نا تو فور ہپلائیڈ کیونکہ جو ہپلائیڈ ہوتا ہے وہ سنگل ہوتا ہے تو چار سنگل جو سیٹ آف نکلتے ہیں تو ہم کہتے ہیں فور ہپلائیڈ سیلس ٹھیک ہے نا فور ہپلائیڈ سیلس جو ہیں اس کا یہ آنسر آئے گا اچ آف سپلنگ سیل پروڈیسڈ بائی بائنری فیشن کونٹینس باتیے گا اچ آف سپلنگ سیل تو کیا کرتا ہے یہ آپشن یہاں پہ نیچے دیا گیا ہے آہہ the chromosome of the original cell twice as many chromosomes as the original cells an identical copy of an original c part identical copy of the original cell chromosome دیکھو in the process of binary fission an organism duplicates its genetic materials or deoxy ribonic acid and then divide into two parts cytokineses تو اس کا جو یہ آئے گا کہ یہ an identical copy دیتا ہے original cells chromosomes کی ٹھیک ہے نا next کیا ہے بائی ویلو کرسٹیشن آردہ ان میں سے بتانا ہے آپ کو جو بائی ویلو کرسٹیشن ہے وہ کونسا ہے اوپشن یہاں نیچے دیئے گئے ہیں تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ کیا ہے اور سٹرک وڈا ٹھیک ہے نا اور سٹرک وڈا جو ہے یہ جو کلاس ہے یہ بائی ویلو کرسٹیشن کے اندر آتی ہے which is a longfish نیچے جو نیچے دیئے گئی ہیں آپ بتائیے گا کونسا longfish ہے دیکھئے جو نیوز ریٹورس ہے اس کو ہم لنگ فش کہتے ہیں اور اس کو ہم الگ سے کہتے ہیں آسٹریلین لنگ فش ٹھیک ہے نا نیوز ریٹورس جو ہے یہاں اس کا انسر آئے گا تو یہ ہے اس کا کریکٹ آنسر نیسٹ کیا ہے سائنٹیفک نیم آف ویل شاک بتائیے گا ویل شاک کا سائنٹیفک نام کیا ہے دیکھئے جو ویل ہے شاک ہے اس کو کہتے ہیں اورنکوڈان ٹائپس اورنکوڈان ٹائپس جو ہے اس کا صحیح نام ہے which fish is a living fossil بتائیے گا کونسا living fossil ہے یہ آئے گا latimeria latimeria کیا ہوتا ہے ardor colicanthiforms کے اندر یہ آتی ہے ٹھیک ہے نا birch classified fishes into اب جو birch ہے اس نے fish کو classified کتنے میں کیا ہے اس نے seven type کیا ہے 1940 میں کب 1940 میں اس نے seven types کی ہیں birch classified fish کو کیا ہے many imova can survive harsh condition by forming by forming cysts circudenians are protosomes that move by extending lobes of cytoplasm cytoplasm جو prostitution ہوتی ہیں ان کو کہتے ہیں cytopodia تو اس کی وجہ سے یہ کیا کرتی ہیں ان نے extend کرتی ہیں ٹھیک ہے نا two circudenians that how tests are the radiolarians and the dash dash یہاں پہ question دیا گیا ہے تو اس کا جو radiolarians ہوتے ہیں circudenians جو ہوتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں یہ protester کے اندر آتے ہیں اب اس میں answer جو کیا آئے گا for many variants آئے گا ٹھیک ہے نا کیونکہ unicidal organisms کے اندر سبھی آتے ہیں which parasite cause African sleeping sickness in humans بتائیے گا آپ نے بی ایسی میں پڑھا ہوگا میں ایسی میں پڑھا ہوگا کون سر parasite ہوتا ہے جو cause کرتا ہے African sleeping sickness humans کے اندر جی ہاں جس کو کون کرتا ہے کون کرتا ہے یہ اسیٹسی جو flies ہوتی ہے یہ اس کو کرتی ہے transmit کرتی ہے اور trypnosoma brucia trypnosoma 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 brukai trypnosoma brukai ہی کرتا ہے cause ٹھیک ہے نا اور ravine fishery resources of india india comprises بتائیے گا جو ravine fishery resources india comprises کیا آئے گا اس کے اندر دیکھو جی یہ part of inland ہوتا ہے fisheries mainly یہ پانچ ہوتے ہیں گھنگا برہم پترہ indus east coast west coast جو پانچ ہیں یہ پانچ آتے ہیں five of major river system ہوئے یہ آتے ہیں ٹھیک ہے maximum turbidity in lotic habitat is occurring during اب جو maximum ہوتا ہے turbidity lotic habitats کے اندر وہ کب ہوتی ہے وہ during کیا ہوتا ہے وہ rainy season میں ہوتی ہے کب ہوتی ہے وہ rainy season کے اندر ہوتی ہے next ہے eel migration is تو آپ بتائیے گا جو eel کی migration ہوتی ہے وہ کیسی ہوتی ہے کہاں سے ہوتی ہے آپ جانتے ہیں eel کیا ہے eel جو fish ہے اس کی جو migration ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے eel کی جو migration ہوتی ہے اس کا جو answer آئے گا وہ کیا آئے گا دیکھئے جب انٹو مناتا ہے eel جو ہے European river کو چھوڑ کے travel کرتی ہے across the Atlantic Ocean کس کے لئے to breed for a single time then die تو یہ اس کو ہم کہیں گے catadromes spend most of their leaves in the fresh water and migrate to the sea to reproduce تو اس کا جو answer آئے گا وہ کیا آئے گا catadromes جو ہے اس کا answer آئے گا یہ بڑا important question ہے یہ almost بہت سے exam جو ہیں یہ پوچھا گیا بھی ہے اور اس exam بھی پوچھا جا سکتا ہے dams are constructed form for جو dams ہوتی ہیں وہ کس کے لئے construct ہوتی ہیں دیکھئے گا irrigation کے لئے بھی ہوتی ہے flood control power generation تو all of the above کے لئے answer آئے گا ooty lake is located in اب یہ ooty lake ہے وہ کہاں پہ locate ہے کیا آپ جانتے ہیں ooty کہاں یہ Nilgrest district جو ہے Tamil Nadu کے اندر یہاں پہ جی locate ہے the density of fresh water is maximum temperature of density جو ہے fresh water کی وہ maximum temperature temperature پہ وہ maximum ہوتی ہے 4 degree celsius in a lotic system the maximum velocity of water flow is observed at تو اس کے لئے بات کریں یہ کب کیا آئے گا اس کا انصر یہ آئے گا lotic system کے اندر اگر بات کریں bottom کی تو bottom اس کا correct answer رہے گا next کیا ہے effluents are discharged into a river becomes a major problems during اب جو effluents ہوتے ہیں discharge into a river becoming a major problems during کب ہوتے ہیں یہ یہ آئے گا monsoon months ٹھیک ہے the organisms capable of tolerating wide fluctuation in temperature are اب ان کو ہم کیا کہتے ہیں ان کو کہتے ہیں سٹینو تھرمال ٹھیک نا سٹینو تھرمال ہوتے ہیں capable to tolerate wide range of temperature سٹینو تھرمال یہ اس کا انصر ہے سٹینو تھرمال سٹینو پارٹ نیسٹ کیا ہے سٹینو سٹینو جو ہوتی ہے سوئل ایلوجین اور سڈیمنٹ یہ اس کا انصر کہا ہے کہ origin of top soil of land ایلوجین 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 اس کا correct answer ہے c14 is an isotope of c14 جو ہے یہ carbon کا isotope ہے nutrient enrichment is brought about by اب جو nutrient enrichment ہے یہ کس کے brought ہوتا ہے تو اس کا جو انصر آئے گا وہ کیا آئے گا up willing کیا آئے گا up willing جو ہے اس کا correct answer ہے plant which is fixed atmospheric nitrogen ایلوجین تو یہاں پہ جو ازولا دیا گیا ہے ازولا جو ہوتا ہے ایلوجین 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 کو کیا کرتا ہے یہ fix کرتا ہے اوکی اس کے بعد next question ہے indian river prawns کہ آپ بتا سکتے ہیں جو indian river prawns وہ کونسی ہے indian river prawns کونسی ہے یہاں پہ جو option ہے وہ ہے میکرو بریقیم روسمبرجی میکرو بریکیم لیمیریہ میکرو بریقیم میکرو بریقیم میکرو بریقیم میکرو بریقیم ٹیواری تو آپ بتائیے گا کہ جو دیکھیں جو میکرو بریکیم روسر برج یا اس کو کہتے ہیں جین ڈرائیور پران اور جو میکرو بریکیم ملکور بھی ہے اس کو کامن نم مونسو رائیور پران اس کو ہم کہتے ہیں ہم بات کریں ایم لیمیریہ کی میکرو برم لیمیریہ اس کو کہتے ہیں انڈین ویسکر شریم پ کیا بہتے ہیں انڈین ویسک شرپ سیلین سوئلز آر ہیونگ اور ہم سیلین سوئلز کی بات کریں سیلین سوئلز ہیونگ تو یہ کیسا ہوتا ہے اس کے ہیونگ کیا ہوتے ہیں یہ سیلین وارٹر ہوتا ہے کیا ہوتا ہے سیلین وارٹر the soil water retention capacity of fish culture should be کتنی ہونی چاہیے should be should be 40% and above soil pH can be increased by کس سے increase ہوتی ہے دیکھئے lime lime is usually added to acid soil to increase soil pH اب lime calcium carbonate slacked lime all of the use ہوتے ہیں plankton of animal origin is known as plankton جو animal origin ہوتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں zooplankton کیا کہتے ہیں zooplankton کہتے ہیں اب جو plant origin plankton اسے ہم کہتے ہیں phytoplankton which lake is more productive کونسی جو lake ہوتی ہے more ہوتی ہے دیکھو اور ہم بات کریں utrophic lake کی یہ high ہوتی ہے mesotropic podrate ہوتی ہے oligotropic very low ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ہم بات کریں utrophic یہاں پر اس کا سیلس رائے گا یہ more ہوتی ہے ٹھیک ہے نا utrophic utrophic جو ہے بور ہوتی ہے ہائی ہوتی ہے due to excessive nutrients which cause oligol blooms sometimes which is the bottom soil sampler bottom کیا ہے اس کا گریب ٹھیک ہے نا کیا ہے گا گریب سیمپل جو ہوتا ہے اس کا correct answer correct answer the aquatic weed is provided to common cops for egg lying بتائیے گا some major plants like hydrilla ناجاز ایک 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 ٹھیک نا تو یہ اس کا answer آتا ہے تو that means یہاں پہ جو hydrilla ہے اس کا correct answer ہے deepening of utopic leg in tones deepening of دیکھئے گا جو deepening ہوتی ہے یہاں option میں کیا ہے hyper utopic leg dystopic leg یا oligotopic leg یا non of the bo تو اس کا answer آئے گا dystopic leg یہاں potamo plankton is found in پوٹیمو plankton وہ کہاں ہوتا ہے پوٹیمو plankton جو ہوتا ہے river میں ہوتا ہے rotifilis water fleas جو یہاں رہتے ہیں تو یہاں پہ اس کا کیا آگیا پوٹیمو plankton کیا ہوتا ہے river in water nitrogen fixation is done by in water کی ہم بات کریں nitrogen fixation is done by blue green algae cyan bacteria area ٹھیک نا تو یہ اس کا answer آئے گا domestic sewage as a pollutant is domestic joe hootah biodegradable waste hootah اور بہت سارے سمجھ آتا sewage man war human waste to کیا آئے گا یہ bio degradable crater lakes are created due to اب crater lake ہوتی ہے volcanic lakes ہوتی کیا ہوتی یہ volcanic action کی وجہ سے create ہوتی crater lakes world biggest freshwater lake is کون سی ہے یہ lake bikel b a i k l جو lake bikel i russia کے اندر ہے یہ world ki biggest freshwater lake ہے paralytic shell fish poisoning is associated with اب PSP ہے یہ دائنو flagellate کی وجہ سے animals living on some object بتائیے گا اس کو کیا بولتے ہیں ان کو کہتے ہیں اگر is produced from اب جو اگر ہے یہ کہا سے produced ہوتا ہے gracilaria rodo phyta division ری ڈال گ gericidium and gracilary جو ہیں یہ دو main ہیں جو اگر کو produce کرتے ہیں یہ پہ gracilary دیا گیا ہے تو اس کا یہ correct answer ہے nutrient required by the diatoms is nutrient required by the diatoms is کون sa nutrient جو ہے ہوتا ہے اس کا جو answer کے آئے گا nutrient required by the diatoms is کون sa ہوتا ہے دیکھ اگر میں آپ کو بتاؤ ہوں clear لی ایک بات آپ دیکھ گا nitrogen بھی ہوتا ہے phosphorus بھی ہوتا but جو required something different ہم بات کریں جو silicon ہوتا ہے especially silicon to pump their shell zinc تو silica جو ہے اس کا correct answer ہے اس کے وار بات کریں Helio Plinkton Helio Plinkton جو ہوتا ہے یہ freshwater means pond جو ہے pond کہ آئے گا pond plankton fresh water ٹھیک benthos growing or moving through sade or تو اس کا answer ہے وہ کیا آئے گا کون سا ہوتا ہے benthos option میں ہے hepto benthos endo benthos samones in hepto benthos تو اس کا answer آئے گا samones s پر حچکسن classification hepto benthos termides تو اس کو کیا بہتے ہیں horizon benthos کھا گیا ہے according to حچکسن example of organo phosphate is یہاں پہ جو دیئے گئے ہیں بتانا ہے جو melathion ہے melathion جو ہے organo phosphate insecticide ہے assessment of eutrification helps lake management yes fishery management yes increasing life spun yes all of the bo yes تو یہ اس کا تھا answer after eutrification a lake become کیا ہوتی ہے جب after eutrification جو lake ہوتی ہے وہ بن جاتی ہے وہ بن جاتی ہے dystrophic dystrophic also known as hummick hummick legs بھی کہتے ہیں جب eutrification ہوتی ہے اس کے بعد hummick بھی کہتے ہیں یہ cause کرتے ہے what to be blown تو یہ تھا آج کا ہمارے کچھ questions جو بڑی important exam point view آپ revise کیجئے گا دیکھئے گا آپ کا progress ہے وہ کتنا ہے تو آپ دیکھتے